چاند تاروں کی شان جمالی میں تُو سز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تُو خوشے خوشے میں تُو بالی بالی میں تُو تہنی تہنی میں تُو ڈالی ڈالی میں تُو بُوٹے بُوٹے میں گُل بُوٹے بُوٹے میں گُل گُل میں بُو بُو میں تُو اللہو 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 ہم یہ تہے کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا خدا ایک سے زیادہ ہے پہلے یہ تو تہے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ تہے ہو جائے کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو پھر اس کے بعد یہ تہے کریں گے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں پورے قرآن مجید کو آپ تو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کسی مقام پر پروردگار عالم کے وجود کی کوئی دلیل نہیں دی کہ خدا ہے یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل فراہم نہیں فرمائی البتہ تعجب موجود ہے اور وہ تعجب کیا ہے کہ اف اللہ شکن فاتری سماوات والعرض بھئی تم اللہ کے وجود میں شکر رہے ہو ایسا اللہ جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے کوئی دلیل فراہم نہیں کی تو دلیل فراہم نہ کرنے کا سبب کیا ہے اگر میں یہ بات واضح کرتا تھا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت سوارت ہو رہی ہے بھئی انسان کی فطرت ہے اور انسان کی یہ جبلت ہے کہ اگر کوئی تخلیق اس کے سامنے پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس کی فطرت اور جبلت پکار کر یہ کہے کہ یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے بنانے والا ہے اب میں مثال دے لوں آپ کے خدمت میں یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے اگر میں سو عدد قرآن مجید اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسم کھاؤں کہ اس تصویر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو کیا کوئی میرا محترم سننے والا میری ان قسموں کو قبول کرے گا قبول نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں یہ بات راسخ ہے اور فطرت میں یہ بات راسخ ہے کہ اگر کوئی شہ بنی ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہوگا یہ مایکروفون میرے سامنے رکھا ہوا ہے اب میں قسمیں کھاتا رہوں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے آپ نہیں مانیں گے یہ میز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے میں قسم کھاؤں ان سب کی قسم کھاؤ کہ اس میز کا کوئی بنانے والا نہیں ہے آپ تسلیم نہیں کریں گے یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں وہاں اگر میں قسمیں کھا کے آپ سے یہ کہوں کہ اس کرسی کا بنانے والا کوئی نہیں ہے آپ تسلیم نہیں کریں گے تو بھائی جب تسبیح کا بنانے والا کوئی ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تسبیح کا بنانے والا کوئی واقعا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس کا بنانے والا دکھلا دیں اس تصویر کے اندر اس بنانے والے کو دکھلا دیں تو خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر نظر آتا ہے تخلیق کے اندر نظر نہیں آیا کرتا اس اصول کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں تو فطرت پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تخلیق ہے تو پھر اس کا کوئی خالق یقیناً ہوگا اسی فطرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا بھئی یہ بڑی دقیق مندر تمہین ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میری محنت سوارت ہو جائے میں مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کی خدمتیں پیش کروں تاکہ نشانی کا تصور بازے ہو جائے میں نے ارز کیا نا کہ خدا نے کوئی دلیل نہیں دی قرآن میں اپنے وجود پر بلکہ تعجب کیا کہ تم آسمان و زمین کے خالق کا انکار کرتے ہو یہ کہا دلیل نہیں دی لیکن اس کے باوجود نفسیات انسانی کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو واضح کیا مثلا سورہ نحل نحل کے معنی شہد کی مکھی اس سورہ نحل کی وہ آیت جس میں لفظ نحل استعمال ہوا اس آیت کو ملاحظہ کریں و آوہا دو مسلسل آیتیں ہیں و آوہا ربوکا ایلن نحل انتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و مما جعرشون ثم قری من کل سمرات فصلو کی صبولہ رب کے ذلولہ یخرجو من بتونہا شرابن مختلفن الوانہو فیہ شفاؤن للناس انہ فی ذالکا لآیتن لقومن یتفکرون اب آیتوں کے ترجمے ملاحظہ کیجئے گا یہ دو مسلسل آیتیں ہیں سورہ نحل کی و آوہا ربوکا ایلن نحل تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی اب وحی آ رہی ہے شہد کی مکھی پر کیا وحی نازل کی انتخذی من الجبال بیوتن کہ جا اب شہد کی مکھی سے کہا جا رہا ہے پرودگار کہہ رہا ہے انتخذی من الجبال بیوتن جا اور جانے کے بعد پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور جو اونچی اونچی جگہ کجھے ملیں ان اونچے اونچے مقامات پر جا کر اپنے گھر بنا اب دیکھئے پرودگار حکم دہ رہا ہے شہد کی مکھی کو سمہ کلی من کلی سمرات اور دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر میں پھر اس ٹکڑے کو آئے مبارکہ کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک لفظ کا فورس وصلہ سکو سمہ کلی من کلی سمرات کل جتنے بھی دنیا میں پھل اور جتنے بھی دنیا میں پھول پا جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر ان سب کو کھا میں کل پر دور ہے سمہ کلی من کلی سمرات فس لوکی سبولا رب بے کے زوللا اور دیکھ اپنی رب اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ یہ تھی جو شہد کی مکھی پر وہی نازل ہوئی کہ پہاڑوں پر درختوں پر اونچی جگہوں پر اپنے چھتے بنا اور چھتے بنانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جائیں چاہے وہ زہریلے ہوں چاہے وہ نفہ بخش ہوں فرق نہیں ہے کلی من کلی سمرات جتنے قسم کے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان سب کے عرق کو حادل کر فس لوکی سبولا رب بے کے زوللا اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ اور اب کمنٹری بھی قرآن مجید میں یخرجو من بطونہا شرابن اس کے پیٹ سے اس کے بطن سے ایک مشروب خارج ہوتا ہے فی ہے شفاؤن لناس جس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے اِنَّا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ہم نے اس شہد کی مکھی کے واقعے میں نشانی رکھی ہے صاحبانِ فکر کے لیے اب یہ دو آیتیں مکمل ہو گئیں بہت طرح جوہات مدلو لکھے گا اس لئے کہ وجودِ خدا تو پہلے ثابت ہونا ہے کہ خدا ہے یا نہیں پھر بعد میں تحر کریں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پودھا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے ان دو آیتوں میں وہ کونسی نشانی رکھی جو صاحبانِ فکر کو اپیل کرے جس کی طرف صاحبانِ عقل متوجہ ہو جس کی طرف صاحبانِ تدبر اپنی توجہات کو مبدول کرے وہ بات کیا ہے تو بات کل اتنی ہے کہ شہد کی مکھی کو حکم دیا گیا ہے کہ کلی من کلی سمرات جتنے بھی دنیا میں پودے پائے جاتے ہیں پھل پائے جاتے ہیں درست پائے جاتے ہیں ان سب سے عرق کو حادل کر شرط نہیں لگائی کہ جو اچھے ہو ان سے عرق کو لے اور جو زہریلے ہو ان سے عرق کو نہ لے یہ شرط نہیں ہے ہر ایک سے عرق کو حادل کر لیکن جو مشروب بنے جو چیز بنے وہ شفا ہو پوری انسانیت کے لیے تو اب بطلانا جائی تھا کہ مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنانے والا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ نشانی تھی جو صاحبان فکر کو اور صاحبان عقل کو متوجہ کرنے کے لیے پروردگار نے سور نحل میں پیش کی اور اب اسی سور نحل کی نشانی اب اس کے بعد یعنی میں نے درمیان سے یہ آیت پڑھ اب بات کی آیت پڑھ رہا ہوں بہت دور کی علم یراؤ دیکھے گا پھر لفظیں آیت استعمال ہو رہا ہے اور کیونکہ پڑھے لکھ کے صاحبان فکر بیٹھے ہیں میں اور زمانہ بھی نزول قرآن کا زمانہ ہے اس لئے متوجہ کر رہا ہوں دیکھے یہ جو آیت تھی نا اس میں نشانی تھی انہا فی ذالک لآیتن لقوم یتفکرون نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے کس کے لیے صاحبان فکر کے لیے سور نحل کے شروع میں کہا وما ذرع لکم مختلفاً علوانہو انہا فی ذالک لآیتن لقوم یتفکرون دیکھو زمین ایک زمین کا رنگ ایک یہ قرآن بول رہا ہے زمین ایک زمین کا رنگ ہے جو پانی تم ڈال رہے ہو کھیتوں میں اور باغیچوں میں اس پانی کا رنگ ہے لیکن جب بیل بوٹے نکلتے ہیں تو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں ان مختلف رنگوں میں انہیں پینٹ کرنے والا اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو یہ بیل بوٹے نشانی ہیں اس مصور کے لیے جو انتہائی کمال کا مصور ہے اور انتہائی آلہ بلندی تک جانے کے بعد تصویر کشی کرتا ہے اگر یہ بات بادی ہو گئی تو میں واپس جاؤں گا لیکن سنیں تصویریں پینٹ کر رہا ہے وہ لال رنگ کا پھول ہے نیرے رنگ کا پھول ہے پیلے رنگ کا پھول ہے مصور ہے نا تصویریں بنا رہا ہے اب میں آپ کی خدمت پر کیسے عرض کروں خدا کی قسم یہ جملہ کہنے کا حق فقط اور فقط اللہ کو ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہنے نہیں سکتا جو میں جملہ آپ کی خدمت پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں سورہ زمر قرآن مجید کا انتالیسوہ سورہ یخلقکم اب دیکھے گا وجود پر اشارہ آ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقن من بعد خلقن فی ظلماتن ثلاث بھئی سنو تمہارا اللہ کون ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم وہ تمہیں خلق کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں خلق کرتا ہے خلقن من بعد خلقن اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تمہیں منتقل کرتا ہے فی ظلماتن ثلاث اور یہ جو تخلیق ہو رہی ہے نا ماں کے پیٹ میں تو یہ روشنی میں نہیں ہو رہی ہے تین تاریخیوں کے پردوں میں ہو رہی ہے تو سورہ سورہ زمر میں اشارت فرمایا بھئی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس مندل پر اپنے سارے مسلم سننے والوں کی سورہ زمر میں فرمایا کہ ہم ماں کے ارہام میں خلق کرتے ہیں اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق طرف لے جاتے ہیں اور وہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ تین تاریخیوں کے اندر ہوتی ہے روشنی میں نہیں ہوتی اور اب سورہ آل عمران میں اشارت کیا تیسرا سورہ ساتھ میں آیت یوسوی رکم فی الارہام قیفہ یشا تمہاری ماں کے پیٹ میں وہ تمہاری تصویر بناتا ہے قیفہ یشا اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے اشارے آرہے ہیں اشارے آرہے ہیں وجودِ خلافر یوسوی رکم فی الارہام قیفہ یشا وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے اب تصویر پر زور ہے ان آیتوں میں تصویر پر زور ہے جو آیتیں آپ کے خیبتے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تصویر کشی کرتا ہے اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے جیسی اس کی مشیط ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے تمہاری ماں کے ارحام میں یہ تھی سورہ آل عمران اور اب سورہ مومن قرآن مجید کا چالیسوہ سورہ اور چھوٹی سے آیا سورکم فا احسن سورکم بھائی سنو اللہ نے تمہاری ماں کے ارحام میں تمہاری تصویر بنائی اور جو بہترین تصویر ممکن تھی نا وہ بنائی خراب تصویر تمہاری نہیں بنائی تو سورہ زمر تاریخی میں بنائی بھائی توجہ رہے سورہ زمر تاریخی میں بنائی سورہ آل عمران تمہاری ماں کے پیٹ پہ تصویر بنائی جیسی مرضی تھی ویسی بنائی سورہ مومن کالیسوہ سورہ جو تصویر بہترین اچھی ہو سکتی تھی بہترین ممکن تصویر وہ بنائی اور اب سورہ حشر ان سٹھوہ سورہ قرآن مجید کا وہ اللہ خالق البارل مصور لہل اسماء الحسنہ وہ اللہ ہے وہ خلق کرنے والا ہے وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور وہ تصویر بنانے والا ہے اب یہاں پر میں اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں بھئی یہ تصویر پر اتنا زور کیوں ہے کہ ہم تمہاری ماں کے ارہام میں تصویر بناتے ہیں ہم بہترین تصویر بناتے ہیں ہم مصور رہے ہیں ہم نے تاریخی میں تصویر بنائی تو اب مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت ہے کہ بھئی یہی سے تو وجود خدا ثابت ہوتا ہے میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہے جس کے گھر میں تصویر نہ ہو زینت کے لیے یا رائش کے لیے بھئی پینٹنگ لگائی جاتی ہے نا ڈیکوریشن کے لیے ہر گھر میں تو تصویر بنانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے بنائے کوئی کینوس ہو جس کے اوپر تصویر کو پینٹ کرے روشنی ہو تاکہ تصویر پینٹ ہو سکے اندھیرے میں نہیں ہو سکتی تو یہ تمہارے مصوروں کی شرطیں ہیں کہ اندھیرہ نہ ہو روشنی ہو جگہ ہو کہنوس ہو اور وہ مصور ایسا ہے کہ وہ روشنی میں نئی تصویر بناتا ماں کے ارہام کی تاریخی میں بناتا ہے کسی جگہ میں بیٹھ نہیں بناتا اس تنگ مقام پر تصویر بنتی ہے اور عجیب و غریب مرحلے فکر یہ عجیب و غریب مرحلے فکر یہ کہ تمہارا مصور تمہارا مصور کہنوس پر تصویر بناتا ہے اور وہ قطرے آپ پر تصویر بناتا ہے اور تمہارا مصور تصویر بنانے کے بعد اس میں جان نہیں ڈان سکتا اور وہ مصور ایسا ہے کہ دماغ کو فگر بھی دیتا ہے دل کو جذبہ بھی دیتا ہے اور جسم کو روح بھی عطا کرتا ہے اب مصور سمجھے آگیا بجود خدا سمجھ میں آرہا ہے لیکن مجھے جملہ کہنے کی یعظم دیں تاکہ یہ جو قرآن مجید کا اسرار ہے نا وہ سمجھ میں آجا ہے کہ تصویر پر اتنا اسرار کیوں ہے ہم مصور ہیں کہہ رہا ہے پرواسگار ہم مصور ہیں ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ پر تمہاری تصویریں بنائی ہم نے تمہاری جو بہترین ممکن تصویریں تھی وہ تمہیں عطا کی ہم تین تاریخوں کے پردے میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں تو تصویر پر اتنا زور کیوں ہے تو عزیزو تصویر پر زور اس لیے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ چار چیزوں سے اس پینٹنگ کو اور اس تصویر کو بچائیں بھائی ہوا کی گزرگاہ پر نہ رکھیں ورنہ ہوا جب چلے گی تو رنگ دھن لے ہو جائیں گے پانی سے بچائیں ورنہ تصویر ختم ہو جائے گی آگے میں نہ جالیں ورنہ تصویر جل جائے گی مٹی ساب کرتے رہیں ورنہ تصویر دھن لی ہو جائے گی تو تصویر کے چار ہی دشمن ہیں آگ پانی ہوا مٹی اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہی چار سے یہ تصویریں بناتا ہے اب اس کی تصویر کسی شمج میں آئی کہ وہ مصور کیسا ہے تو یہی از کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کا مزاج ہے پانی کا رنگ ہے مٹی کا رنگ ہے لیکن جب بیل بوٹے نکلے تو مختلف رنگوں کا نکلے اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لئے شہد کی مکھی میں نشانی تھی صاحبان فکر کے لئے اب کبھی اگر موقع ہوگا تو اعتقدروں گا کہ یہ لفظوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے کوئی نشانی صاحبان فکر کے لئے ہے کوئی نشانی صاحبان ذکر کے لئے ہے اور اب تیسی نشانی جانا ہے توحید تک لیکن پلے تحت ہو جائے کہ وہ ہے بھی یا نہیں جانا ہے توحید تک عالم یرو بجے کے پوری انسانیت کو مخاطر کیا عالم یرو الہت تحت یہ کیا ہو گیا ان انسانوں کو یہ اُرتے ہوئے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے یہ پرندے جو فضاؤں میں پر کو پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں نا ان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں عالم یرو الہت تحت مسخراتن فی جب بھی سمائے کہ یہ کس طریقے سے آسمان کی فضاؤں میں رکے ہمیں ہیں یہ زمین پر تپک کے گر کیوں نہیں جاتے ما یوں سے کوہنہ انہیں فضاؤں میں کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے اب دیر ہزار سال پہلے جب یہ آئے مبارکہ نادل ہوئی تھی تو اُس وقت گریویٹی کی تھیوری نہیں تھی نظریہ ایک کشیش ارض اُس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا کہ زمین کھیچ لیتی ہے کچھ صدیہ پہلے کچھ برس پہلے ایک سائنزدہ نے ایک سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا یہ سیب آسمان میں اُڑ کیوں نہیں گیا اور پھر جب اُس نے تحقیق کی اُس نے اندازہ ہوا کہ زمین میں کشیش پائی جاتی ہے اور وہ ہر شئے کو اپنی طرف کھنچ لیتی ہے ہے نہ یہ تھی نظریہ کشیش ارض کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے کہا بھئی توجہ رکھئے گا کتنے آسان لفظوں میں کہا نظریہ کشیش ارض کو اور کس طریقے سے متوجہ کیا کہ بھائی ہر شئے کا میزاج یہ ہے اب میں یہ تصویح میرے ہاتھ میں ہے اسے اگر میں فضا میں اُشانوں پھیکوں تو جتنی دیر تک میری فورس رہے گی میرے پھیکنے کی فورس اس وقت سے یہ فضا میں جاتی رہے گی اور جہاں فورس ختم ہو جائے گی زمین اسے کھہچ لے گی یہ ہے طریقہ اچھا تو اب میں اپنے سارے سننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ جو فضاوں میں رکے ہوئے پرندے ہیں پر پھیلا کر چل رہے ہیں کبھی جھپٹ رہے ہیں کبھی پر پھیلا رہے ہیں کبھی پر سمیٹ رہے ہیں کبھی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں کبھی بلندیوں سے اتر رہے ہیں گر نہیں رہے تو نظریہ کشیش ارض کو توڑ کر سوائے خالق ارض کے انہیں فضاوں میں کوئی روک نہیں سکتا بات تو واضح ہو رہی ہے نا ہم نے فضاؤں میں پرندوں کے رکنے میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان ایمان کے لئے مومنوں کے لئے اب میں کیسے ارض کروں شہد کی مکھی کی نشانی تھی صاحبان فکر کے لئے بیل بوٹےوں کے نکلنے کی نشانی تھی صاحبان ذکر کے لئے اور فضاؤں میں کشش ارض کو توڑ کر زمین کی کشش کو توڑ کر رکنے کی جو نشانی ہے وہ نہ صاحبان ذکر کے سامنے اللہ نے پیش کی نہ صاحبان فکر کے سامنے اللہ نے پیش کی یہ نشانی پیش کی صاحبان ایمان کے سامنے انہ فی ذالکہ لا آیاتن لقومن یومنون ہم نے مومنوں کے لئے یہ نشانی بیان کی ہے تو اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نظر آ جائے جو کشش ارض کو توڑ کر فضاؤں میں بلند ہو تو وہ صاحبان ایمان ہی میں مل سکتا ہے صاحبان ایمان کے دائرے سے بات نہیں مل سکتا تو یہ نشانی ہے نشانی ہے صاحبان ایمان کے لئے کہ پرندے فضا میں رکے ہوئے ہیں اب نشانی دے دی شرک مکھی کی نشانی مختلف بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی فضاؤں کے فضاؤں میں پرندوں کے رکنے کی نشانی اب یہ نشانیاں دے رہا ہے اب اس سے زیادہ آیتیں میں اپنے سننے والوں کے خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ضرورت تھی اور دیکھئے یہ جملہ بھی ارز کرتا جاؤں کہ ہمارے اور آپ کے جملوں میں ایک مطلب ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں ایک مطلب نہیں ہوتا بات کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہے اور اشارہ کئی اور ہو رہا ہے یعنی جیسے ابھی میں نے مثال پیش کی کہ گفتگو ہو رہی تھی نظریہ کشیش عرض پر اور نظریہ کشیش عرض پر گفتگو کرتے کرتے پروردگار نے نشانی قرار دی صاحبان ایمان کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے نشانی بنا کر بطلا دیا کہ کوئی تاریخ اسلام میں ایسا ہوگا جس کے پاؤں فرامے بلند ہو جائیں گے تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک ڈائمنشن نہیں ہے یہ لفظ میں جانبوچ کے استعمال کر رہا ہوں نوجوان اور پڑھی لکھی نسل کے لیے کہ آیت کا ڈائمنشن کل ایک نہیں ہے کہ اگر بس توحید پہ بولے تو فقط توحید پہ بولے خدا معلوم کون سا لفظ کسا چلا جائے تو اب آئی مبارکہ جائیں کہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا دن کو تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا اور ستارے اپنے آرڈر پہ مسخر رکھے بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے کا دی ہوں ترجمہ پھر سنیں یہ آٹھویں آیت ہے سورہ نحل کی اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے وَنْنَحَارَا دِن کو مسخر کیا تمہارے لیے وَشْشَمْسَا اب کیونکہ فضیلت کا ایک روخ آرہا ہے نا توحید میں اس لیے میں نے چاہا کہ میں متوجہ کرتا ہوں جاند سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے وَنْنُجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِعَمْرِهِ اور جو ستارے ہیں وہ اس کے عمر پر مسخر ہیں وہ تمہارے لیے مسخر نہیں ہیں عجیب جبلا ہے نا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآَيَةً لَقُومِ لِيَاقِلُونَ ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے صاحبانِ عقل کے لیے غور کریں کہ جو بڑا ہے نا سورج وہ تمہارے لیے مسخر چاند جو اسے چھوٹا ہے وہ تمہارے لیے مسخر اور ستارے فقط اس کے حکم پر مسخر تو پردگار یہ بات کیا ہے کہ سورج چاند انسانوں کے لیے مسخر ہو جائے اور ستارے تیرے حکم کے تابعے رہے تو بتلانا یہ تھا کہ اگر کبھی کسی دن کسی گھر پر ستارہ اتر کے آ جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول نے جانبداری میں اتار لیا نہیں وہ ہمارے حکم پر مسخر ہے جہاں بھی اترے گا نمائندہِ مرضیِ الٰہی بن کے اترے گا برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر